اسلام علیکم سلام بھئی سب کیا حال چالے تو بسے ٹھیک ہے اچھا یار یہ سنو اور آپ کو بھی سمن لگ جائے گی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارے کمپنی کا رائیڈر ہی ہے اس کی بات سنو یار پرویز بھائی پتہ کیا ہوا ہے میں نے آرڈر دیا ہے کسٹمر کو وہ لڑکی جیسے نکلتی ہیں دروازے سے ہاتھ صرف آگے کرتی ہیں میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھا ہے آرڈر اس سے نیچے گر گیا ہے میں اس کے ہاتھ پہ رکھے واپس آگے ہوں لفٹ بے اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے نیچے آرڈر تو میں نیچے گیا ہوں تو مجھے نہ اس کے ہسپنڈ کی کال آئی ہے یا بھائی کی آئی ہے کال وہ میرے ساتھ بھائی غصی ہو گیا فوراں کہ میں ایسے کر دوں گا کمپلین کر دوں گا یہ کر دوں گا اس ٹھیک میں نے آرڈر ٹراب آف کر دیا ہوا تھا وہ فون کے دوران ہی دو آرڈر آئے ہیں اور وہ انہوں رو گئے ہیں دونوں آرڈر اور میری بریک خون کے دورانی دو آٹ رہے ہیں اور بریک لگ گی اس بھائی کو اور آگے بریک لگ گی اب یہ دیکھو یہ کیا کریں گے وہ کمپلین کرے گا غلطی ساری اس لڑکی کی ہے ساری کی ساری غلطی اس لڑکی کی ہے اس نے صحیح طرح سے وہ پکڑے نہیں جیسے وہ پتہ نہیں ہے لڑکی آگے ہاتھ کرتی ہیں تھوڑا سا میں نے اس کو پکڑایا ہے میں آگیا ہوں اب وہ کمپلین کرے گا اور یہ اڈجسمنٹ ڈال دیں گے میرے کو اب یہ ہنگر والے مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی یہ ہوا کیا معاملہ کیا یہ مجھے اڈجسمنٹ آجے گی بس ایسے ہوگا ابھی یار اس میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے آئی ڈی اگر چلا رہے ہو نا ہنگر کی صحیح ہنگر کی آئی ڈی چلا رہے ہو تو اس کے لیے ایک الگ موبیل رکھو اس کو نہیں چھڑو نا اس پہ کال آئے یعنی جو کال آتی ہے آپ کو پتہ ہے کال کے دوران جو ہے موبیل ڈیٹا جو ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے 2G پہ آ جاتا ہے یا 3G پہ آ جاتا ہے ڈیٹا سے نہیں چلتا نا تو اس طرح سے ایک آڈر آتا ہے مس ہو جاتا ہے دوسرا بھی آتا ہے آپ نے کہیں پہ ڈراپ آف کیا ہے اور کال آگئی اسی دوران اسی موبیل میں جس میں آپ ہنگر چلا رہے ہو تو کیا کرے گا ایک بھی اگنور ہو گیا دو بھی اگنور ہو گیا تو آئی ڈی بریک پہ ڈال دے گا دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے اور ان فیوچر آگے بھی آپ ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے دو دو تین دن کے لیے بھی ہنگر جو ہے بریک پہ ڈال دے اور دوسری بات اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ ایڈجیسٹمنٹ جو پڑے گی ہمیں پڑے گی اب وہ کیسے ہمیں پڑے گی کیونکہ اب یا تو بندہ اگر یہ کسی اور کو دے دے یا نہ دے اور کال آ جاتے ہیں ہنگر کی طرف سے بھی آپ آرڈر نہیں دیا لیکن اس بھائی صاحب نے آرڈر تو دے دیا صحیح دے دیا اور اس کے بعد ان سے گرہ ہے ٹوٹا ہے کچھ بھی ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے انہی سے ہوا ہے نا تو یہ کیا کریں گے پکچر اب بھی ڈالیں گے کہ یہ دیکھو ریڈر نے ہمیں ایسا دیا ہے اب وہ ہنگر والے ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بھی کیا ہوا ہے کیا نہیں وہ ایڈجیسمنٹ ڈال دیں گے اب یہ ہفتے میں آئے دو دن بعد آئے وہ ہمیں پتا چلے گا کہ ایڈجیسمنٹ ٹھکی ہوئی ہے تب پتا چلے گا اس ہی آرڈر کیے تو یہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا اس پہ اب وہ تو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی بھائی جو ہے یہ ٹکٹ بنائے گا ہماری کمپنی کا یہ اور لکھے گا اس میں کمپلین کرے گا دیکھو پھر کیا ہوتا ہے ابھی تک کہ ایڈجیسمنٹ آئی تو نہیں ہے اور آ سکتی ہے اس کو ابھی تو یہ جو ہے آپ نے تھوڑا خیار رکھنا ہے اور باقی جیسے کوئی مسئلہ ہے اس لوکیشن کو نہیں وہ کرنا ڈراؤپ آف بھی نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ نے ٹوٹلی وہ کرنا ہے جب تک ڈلیور صحیح سے نہیں کر دو اس وقت تک آپ ڈراؤپ آف نہیں کرو کوئی بھی ایشو بنتا ہے کسٹمر کچھ بولتا ہے تو ڈراؤپ آف آپ نے کیا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ کرنے ساتھ دے وہ کمپلین کرتا ہے اب یہ کمپلین کرتا ہے اگر اس نے ڈراؤپ آف نہ کیا ہوتا ہے تو ابھی بولتا اس کو ابھی سے کہ ایسے ایسے کسٹمر جو ہے کال کر رہے ہیں وہ آرڈر نہیں لے رہا اس کو میں نے دے دیا اس کے ہاتھ میں اسی کا مسئلہ ہے اسی نے وہ کیا ہے اب یہ جو ہے ہمیں وہی خبر ملے گی کہ ایڈجیسمنٹ ٹھک چکی ہے آپ کو سیئے بای